شپال یادو لمبے عرصے سے اتحاد کو لے کا ایس پی کا دروازہ کھٹ کٹا رہی ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب چاچا بھتیجے ایک ساتھ نظر آ سکنے ہیں بارہ بنکی میں پرسپا کی سماجک پریورتن یاترہ میں شامل ہونے پہنچے شپال یادو نے کہا ہے کہ ان کے قیادت میں بارہ بنکی میں یاترہ پہنچی ہے حکومت کی تبدیلے کے لیے سماجک پریورتن یاترہ نکالی جا رہی ہے ایس پی کے ساتھ ہمارا اتحاد سیچوں کے بنیاد پر ہی ہوگا انہوں نے آگے کہا کہ ایس پی سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا قابل احترام سیچوں کے بات ہی ہوگا آنے والے وقت میں گھٹ بندھن کو لے کا تمام چرچائیں ہو رہی ہیں اور یہ بات کہی جا رہے کہ آپ سماجک پریورتن یا جا رہے ہیں تو گھٹ بندھن ہو رہا ہے یا ویلے ہو رہا ہے دیکھیں میں نے تو کہا کہ دو سال سے ہم کہہ رہے تھے تو میں نے ایلائنس کے لئے بھی کہا ہے ایلائنس کے لئے ہمارے لوگوں کا تیول سممان ہونا چاہیے ہمارے پیچھے ہم کو ٹکیٹ بھی ملنا چاہیے آپ بڑا چہرہ تھے شیوپال جی سماجوادی پارٹی اس میں کوئی دو رہے نہیں ہے اور آپ کی سرکار میں بہت بڑی بھومک آئے رہی ہیں لوگ تو یہ جانتے ہیں پورا پردیش جانتا ہے تو آپ کس طریقے کا سمان چاہتے ہیں اگر سماجوادی پارٹی کے ساتھ آپ جاتے ہیں اور میں نے سنا 22 کو نیتا جی کے جنم دن کے دن یہ فائنل ہو جائے گا سماجوادی پارٹی کی کوشش ہوگی کہ سبھی دلوں کو ساتھ لائیں کوشش ہوگی جو چھتری اور چھوٹے دلیں ان کو ساتھ لائیں پورا سمان ہوگا ہاں فان پر بات ہوتی ہے میری فون پر بھی بات ہوتی ہے اور میں نے بھروسہ دلا دیا ہے ابھی دیوالی کے تیوہار پر میں گیا تھا جو ہمارے گاؤں کے بزرگ ہیں ان سے بھی میں نے کہا کہ پورا سمان ہوگا